موسیقی 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 بیوڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹائم منیجمنٹ سیکنڈ یئر میتھامیٹک سی پیپر کے لئے اس ویڈیو کو بنانے کے لئے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھے کومنٹس آ رہے تھے کہ سر ہمارے اگزیم سے پہلے آپ ایک ٹائم ویڈیو بنا دیں جو سیکنڈیر کا بھی پر ہوتا ہے اس پر لازمی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ ہمیں جو ٹائم کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ پیش آتا ہے اب عموماً یہ ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ جو سیکنڈیر کا جو میتھمائٹکس کا بھی پر ہوتا ہے اس میں ہارڈلی فائی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ ہنڈڈ پرسنٹ پیپر جو ہے وہ اچھے سے پورا اٹیمٹ کر پاتے ہیں باقی جو ریسٹ آف ڈا نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں ان سے کسی سے ایک پارٹ رہ جاتا ہے یا کچھ انسیکیو سے مسئلہ ہو جاتا ہے یا لانگ کوئشن سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو یا رہ جاتے ہیں یا غلط ہو جاتے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے ہو تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو شروع سے ڈے کر اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کا کوئی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے جو ہر ویڈیو کی شروع میں میں ایک بات کرتا ہوں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یا آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں چھوٹی سی کہ اگر کے چینل پر نیو ہے تو بس کائنڈی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے یہاں پر نیچے جاؤ گے نہیں یہاں پر میری انگلی کو دیکھ لیں نیچے جاؤ گے تو سبسکرائب کا بٹن ملے گا ریڈر کا در کا ٹھیک ہے اس کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن لاجبی پریس کر لیں تاکہ آپ کا جو مستقبل میں بھی آپ کا میرا جو ہے وہ ساتھ بندہ رہے اور آپ کو اسی طرح کی یوسفل ویڈیوز ملتی رہے اور اس کے ساتھ جو لائک کی امید میں ہمیشہ سے کر رہا ہوتا ہوں تو وہ تو میرے خیال سے آپ لوگوں نے لائک آدھے ساتھی کر دیا ہوگا تو چلیں اپنی ویڈیو کو اب سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کسٹونز اب ہم اپنے پیپر پر آ چکے ہیں آہ یہ جو میں نے پیپر لیا ہی میں نے فیڈر بورٹ کا موڈل پیپر لیا ہے اگر آپ کا کوئی بورٹ بھی ہے ایٹ ڈیسنٹ میٹر آپ آہ کا جو پیٹرن ہوگا پیپر کو وہ سے ملتا جلتا ہی ہوگا تو یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ آہ وہاں پر ریپلائی کرسکیں کیونکہ جو سیریبیس ہے آپ کا جو سیکن ڈیر کا وہ آہ تھوڑ پاکستان جو ہے وہ ساروں کا جو بورٹ کا تقریباً سیم ہی ہے اور اس میں جو سات چپٹرز ہیں مطلب کے آپ کے پاس جو فنکشن لیمٹس ہیں اس کے بعد آپ کے ڈیفرنس سیشن ہے اس کے بعد آپ کے آہ انٹیگریشن ہے اس کے بعد انٹرڈکشن ٹو بورڈز ہیں یہ سب کے لیے ہوگا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے بورڈ کے لیے نہیں بنایا میرے بورڈ کے لیے نہیں بنایا تو یہ ایک فیڈل بورڈ کا ایک موڈل پیپر میں نے اٹھا دی ہے اور اس پہ ہم نے باتیں مطلب کہ سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے پیپر میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو آپ وہی باتیں پھر وہاں جو یہاں سے سیکھ کر اپنے مطلب کے رسپیکٹی پیپر سے اپلائی کر سکتے ہیں فیڈل بورڈ والے ویسے بھی مطلب کہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو فالو اپ کرنیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو یہ سیکشن اے ہیں سیکشن اے میں ہمارے پاس جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہیں وہ ہوں گے ٹوینٹی اور اس کے لیے ٹائم الاؤڈ ہے وہ آپ کے پاس ٹوینٹی فائی مینٹس ہیں اب آپ کے اگر کے ایک ایم سی کیوز کے لیے ٹائم نکالا جائے تو وہ آپ کا بنے گا ایک منٹ اور آہ پچیس سیکن ٹھیک ہے ون منٹ اینٹ ٹوینٹی فائی سیکنڈ آپ کا ٹائم بنتا ہے تو آپ کو یہ ہے کہ اپنی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی بڑھانی ہوگی کیلکولیشن کی اگر کہ میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں اگر کہ آپ کو ایک ایم سی کیوز آہ نہیں آتا تو آپ اس کو فی الحال آہ اس ٹائم کیلئے تھوڑا چھوڑ دیں کیونکہ آپ اگر کہ اس کو غلط لگانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لے کے اس کو سولف کر کے واپس آئیں مطلب کہ پہلے آپ ایک دفعہ کوشن پیبر کو سارا ریٹ کر لیں اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سے ہوتا یہ کہ جب آپ مطلب کے اگلے ایم سی کیوز پر گئے ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو مائن ہوتا ہے وہ سب کونشنس مائن میں آپ کے جو ایم سی کیوز وہ چل رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اگر کہ مطلب کے جب دیکھتے ہیں کوئی انسی کیوز آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کو اس وقت لگانے کی بجائے آپ اس کا آپشن کوئی بھی سیلیکٹ نہیں کریں آپ اس کا فیل حال کچھ دیرے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے مطلب کے واپس آکے اس کو سولف کرنیں اب یہاں پر جو ہیں بچوں کا ایک کوئیسن بہت زیادہ آتا ہے کہ صرف رفور گہاں پر کریں مطلب کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئیسن ہے تو یاد رکھیں کہ جب آپ کا پیپر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ جو ای شیٹس ہوتی ہیں یا آپ کی آنسر آپ کی جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے جس میں آپ نے پیپر کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے ساتھ ہی تو آپ ایسا کریں گی کہ اپنے جو ہے اس بوک لیٹ کے آ لاس بھی چلے جائیں گے اور پینسل سے رفور کی ایک ہیڈنگ دے کر آپ اس میں سارا کام کرلیں گے جتنا بھی اس کا رفور ہوگا لوگ بوچھ الاؤ نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں کہ اس بات سے بچا کریں تو آپ وہ بکلٹ بھی کیا کریں اب یہاں پر ایک کنڈیشن کے بعد جو انویجیلیشن سٹاف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد ہی آنسر شیٹ دینا شروع کرتا ہے تو اس کیس میں وہ ایک ایک کنڈیشنل کیس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر آپ اپنی کوشن پیپر پر کر دولیں ٹھیک ہے ویسے الاؤ تو نہیں ہے لیکن آپ پینسل تھی چھوڑا چھوڑا کر لیں لیکن جب آپ پیپر دینے لگے یعنی پانچ منٹ رہی پیپر میں تو آپ اس کو جو ہے پینسل سے ایریز کر کے لیں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اسی طرح سے نیٹ نظر آئے تو کوشش کیجئے گا کہ یہ بات میں فالو اپ کریں کیونکہ رف ورک کے بارے میں کافی زیادہ کوششنز آ رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مطلب کہ آہ جو او ایم آر شیٹ کے بارے میں ایک میں نے کومنٹ دیکھا ہوزن آہ خاصا مطلب کہ مجھے آہ اچھا لگا کہ یہ کافی ٹیکنیکل ہی بات کی ہوئی ہے کہ جب او ایم آر شیٹ ہوتی ہے آپ کی جو فلنگ ہوتی ہے بابل فلنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ سکیننگ سے چیک ہوتا ہے آپ کے ایم سیکیورز تو ایسے میں آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ آہ بچی مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارا زیادہ ٹائم تھے یہ فلنگ میں لگ جائے گا تو آپ ایسا کریں کہ ایک آہ جو یہ آفیشل سائٹس ہوتی ہیں یہ بورٹس کی آہ وہاں پر آپ کی یہ او ایم آر شیٹ اویلیبل ہے تو آپ وہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ دس سے پندرہ پرنٹس اس کے نکال لیں اور اس پر آپ پریکٹس کر کے چلے جائیں اور وہ پین آپ یوز کریں جو تھوڑا سا یوز ہوا ہو مطلب کہ یہ نہیں کہ بلکل نیو پین جو نیو پین ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہ شروع میں تھوڑا سا مشکل سے چلتا ہے اور آہ جو یوز کیا پین ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نے مطلب کہ اس کو لکھا ہو تو اس کی جو نپ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سموت سموت لکھتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ پین یوز کریں جو کہ مطلب کہ تھوڑا سا پہلے سی یوز آپ نے کیا ہوگا تو تب آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آہ آہ آسانی سے سولف ہو سکتے ہیں تو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ کوشش کیجئے گا کہ یہ آپ اسی طرح فالو اپ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا اور کوشش کریں کہ اپنے جو ایم سی کیوز ہیں اس میں جلباز ہی نہ کریں مطلب کہ سونگا کرتے ہیں کہ پہلے ایک لائن پڑھ لی اور ان کو اس کا آنسر جو لگا اور انہیں لگا دیا تو ایسا نہیں کرنا آپ نے چاروں آپشن تحمل سے پڑھنے اور اس کے بعد اس کے بعد آہ اس کا آنسر لگانے تو تب ہی آپ کے ایم سی کیوز میں آپ کو فائدہ ہوگا یہ لازمی نہیں کہ صرف اس پیپر کے لیے وہ یہ بات جو ہے یہ اسپیسیفک بات یہ تمام پیپرز کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایم سی کیوز میں تھوڑا تحمل سے آہ کام لینا ہوتا ہے جس سے آپ کا فائدہ جو ہے آہ جو آپ کو ریزلٹ میں نظر آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو میرے خیال سے یہ آپ کو جو ایم سی کیوز والی بات ہے سمجھ میں آ چکے ہیں تو چلتے ہیں اپنے سیکشن بی کی طرف اب ہم سیکشن بی پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ کو جو سیکشن بی میں ٹوٹل کوئیشن ہیں وہ سکسٹین ہیں اور سکسٹین میں سے آپ نے ٹوٹل کو اٹیمٹ کرنا ہوگا اب اگر کہ ہم ٹائم دیکھیں تو ہم میرے ٹوٹل ون ایٹی منٹس ہوتے ہیں تین گھنٹے میں جن میں آپ کے ٹوٹل ون ایٹی منٹس نگل جو گے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس سیکشن کے لیے نائنٹی سکس منٹس آپ کو رکھنے ہوں گے یعنی کہ ہر ایک ٹوٹل کے لیے آپ کو آٹھ منٹس رکھنا ہوگا ٹھیک ہے ایٹ منٹس رکھنے ہوں گے تو اگر کہ ہم بارہ سکسٹین کے لیے ایٹ منٹس کا ٹائم دیکھیں تو وہ نائنٹی سکس منٹس ہوگا تو اس سیکشن کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا نائنٹی سکس منٹس بن جائے گا تو اب یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ٹوٹل ایٹ منٹس کے اندر اندر ختم کرنا ہوگا اب یہ ہو سکتا ہے آسان مطلب کہ یہ اتنے مشکل ٹوٹل نہیں ہیں لیکن ہوتا یہ کہ سٹورنٹس بہت کسٹین میں کنفیوز ہو جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیکنک بتاتا ہوں اگر کہ ہم سیکنڈ ایر کو سی لیبز دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرس چپٹر ہے فنکشن لیمٹس اس سے دو شارٹ قویشن آتے ہیں جو ڈیفرنسیشن ہے اس سے تین قویشن شارٹ آتے ہیں اور جو ویکٹرز ہیں یعنی کہ چپٹر نمبر سیون ہے اس سے دو شارٹ قویشن آتے ہیں اب ویکٹرز تو آپ نے مطلب کہ فرسٹ میں بھی پڑھا ہوئے تو آپ کو وہاں پر بھی کافی زیادہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ کی پہلے سے تھوڑی بیکراؤن بھی ہوگی اور آپ یہاں پر بھی آپ کریں اگر کہ آپ ایوریج سٹوڈنٹ آپ کو مطلب کہ تھوڑا بہت تو ہی تو پتہ تو ہوگا ٹھیک ہے اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہی بتا نہ ہو تو فرسٹ فیزکس میں جو ہے آپ نے یہ ویکٹرز پڑھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر فائی جو دینئر پروگرامنگ ہوتی ہیں انکویلیٹیز جو آپ کے کلاس نائن کی میٹس میں بھی تھا تو یہ سارے جو چپٹرز ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا آسان ہوتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے جو شورٹ قویشنز ہیں وہ چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر سیون ان سے پہلے نکالیں کیونکہ دیکھیں پہلے اگر کہ آپ کا قویشن ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ اگر آپ قویشنز پہلے چار سے پانچ یا چھے قویشنز آپ بلکل ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ تھوڑا سا آپ ہو جائے گا تو آپ کو کانفیڈنس آ جائے گا کہ ہاں بھئی مینے پیپر میں آپ مینے پیپر کو گریپ کر لیے لیکن اگر آپ کے پہلے ہی قویشنز غلط ہو جاتے ہیں آپ دیریکٹ انٹیگریشن کے کوئی مشکل قویشن پر ہاتھ ڈال لیتے ہیں اور وہ آپ سے غلط ہو جاتا ہے تو آپ کا آٹومیٹیکلی جو مورال ہے یا موٹیویشن لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی موٹیویشن کو اور کانفیڈنس کو پیپر میں ٹوٹنے نہ دیں مطلب کہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ہائر ہے تو ایسے میں یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جو چپٹر نمبر ون ہے اس کو ہٹ کریں اس کے کوئیشنز کو کریں چپٹر نمبر دو کے ڈیفرنسیشن سیمپل ہوتی ہے اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے اس کمپیر ٹو کانکس اور انٹیگریشن کے اور انیلیٹیکل جیومیٹری کے تو آپ کوشش کریں ان کو ہٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ریزلٹ زیادہ اچھا نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ جب اس کو اس طرح سے ہٹ کریں گے تو مطلب کہ اس طرح سے سالف کریں گے تو آپ کو جو ہے زیادہ آسانی ہوگئے پیپر کو سالف کرنے میں تو یہ جو ٹپس اور ٹرکس ہے یہ آپ کو مطلب کہ پیپر میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہاں پر جا کر پیٹیکلی اپلائے کرنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کا سین ہو جاتا ہے کہ بچے سے question نہیں ہو رہا تھا solve ٹھیک ہے نا یہ بھی condition سن لیں کہ بچے سے question solve نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے 8 minute کا time ہے اب ایک question کے لئے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس question پر سارا time لگا جاتا ہے مطلب 40 minute لگا دی 45 minute لگا دی ہے اور بعض اوقات unfortunate moment یہ ہوتی کہ وہ تب بھی solve نہیں ہوتا تو ایسے میں کیا ہوا کہ آپ نے اپنا time بچانے سب سے important چیز جو ہوتی ہے وہ time ہوتی پیپر میں اگر کہ time رہے گا تو آپ کا confidence level بھی high رہے گا اگر کہ time آپ سے نکل گیا تو پھر بندہ ویسی لرزنا شروع ہو جاتا ہے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں تو ایسے میں جو ہے آپ نے اپنا time بچانے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جتنا زیادہ مطلب کہ اچھے طریقے سے پیپر کو attempt کریں جو آسان questions ہیں وہ پہلے کریں جو آپ کو زیادہ اچھے سے آتے ہیں اور کوشش کریں وہ questions کریں جو show dad والے questions ہیں یہ مطلب کہ show dad والے questions ہیں یا وہ questions جن کے answer آپ کو یاد ہیں بعض questions ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے practice کی ہوتے ہیں اور وہ ہمیں مطلب کہ یاد رہتے ہیں تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کہ ایسے questions کو hit کرتے ہیں ایسے questions کو solve کرتے ہیں تو آپ کے marks آنے کے chances بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ویسے بندے کو اچھا چاہا پیپر کے اندر فیل ہو رہا تھا کہ ہاں بھئی میرا پیپر اچھا ہو رہا ہے تو یہ ایک مطلب کہ shots جو ایک method ہے یا tips ہیں وہ آپ follow up کریں تو انشاءاللہ آپ کا paper جو ہے وہ ضرور اچھا ہوگا اس کے ساتھ سا presentation کا خیال رکھیں کہ آپ اگر کہ ایک question solve کر رہے ہیں تو اس کے answer کو آپ ایک box میں لکھ دیں solution لکھ رہے ہیں اگر کہ solve کرنے والا question ہے تو آپ اس کے ساتھ solution کی heading دیں اگر کہ proof والا یا short ad والا question ہے تو آپ وہاں پر proof کی heading دیں تو ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتیں ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا paper میں جو غلطی ہوں گی وہ بالکل نہیں ہوں گی تو وہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گا تو section b کے لئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے chapter 1 کی questions نکال لیں chapter 1 سے 2 questions آ رہے ہیں differentiation سے 3 questions آ رہے ہیں chapter 7 سے 2 questions آ رہے ہیں بہت simple ہوتے ہیں تینوں چیزوں units بہت simple ہیں اور اس کے علاوہ جو inequalities والا chapter ہے تو وہ جب آپ کریں گے تو وہ آپ کے 8 questions ہو جائیں گے اب 12 میں سے اگر کہ 8 questions آپ کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بندے کا confidence level بالکل higher رہتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس integration کی بھی choice ہے analytic arithmetic کی بھی choice ہے اور iconic سے بھی choice ہے یہ میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جس سے ایک average بچہ بھی 100 میں سے 99, 98 یا 100 marks لے سکتا ہے اگر کہ آپ اس strategy کو follow کریں تو یہ زیادہ آپ کو help out کرے گی سیکشن 3 پر آ چکے ہیں section C میں آپ کے پاس جو total time کرنے کا وہ 59 minutes ہے مطلب یہ کہ 25 minutes آپ نے MCQs کو دے دیئے اور اس کے بعد آپ کے 96 minutes آپ کے section B کی تھے وہ ہو گئے اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے time 59 minutes ہے اب یہاں پر ہر equation کے لیے جو time ہوگا وہ 14 to 15 minutes ہوگا یعنی کہ اگر کہ ہم نکالیں equation کے لیے time تو وہ 14.75 minutes approximately بنتا ہے تو ایسے میں ہم اس کو 15 minutes کے قریب قریب consider کر لیں گے اب ایسے میں جو 96 minutes ہم نے section B کے لیے رکھے تھے وہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے 96 minutes میں ہی ختم کرنا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو پہلے ختم کریں جس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کا کہ آپ کا جو time ہے وہ time آپ کا مطلب کہ بچ جائے گا تو وہ time آپ کا یہاں پر بھی use ہو سکتا ہے وہ time آپ کا جو ہے وہ paper کی revision میں بھی use ہو سکتا ہے کیونکہ mass کے پر بہت زیادہ technical ہوتا ہے اور اس میں جو revision ہے وہ بہت زیادہ importance رکھتی ہے جس سے آپ کی مطلب کہ جو اگر کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہوئے تو وہ بھی اس میں نظر آجے گی تو آپ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں chapter number 1 سے بھی ایک question کو اٹھایا جاتا ہے chapter number 2, 3 ہر ایک unit سے ایک question کو اٹھایا جاتا ہے یعنی کہ target ہوتا ہے کہ ہر ایک unit سے ایک question کو لیا جائے تو کوشش آپ وہی کریں کہ آپ جو آپ کی جو approach ہے وہ chapter number unit number 1 کیلئے ہونی چاہیے unit number 2 کیلئے ہونی چاہیے یعنی کہ جو function and limit اور differentiation کی questions ہوتے ہیں وہ قدرے آسان ہوتے ہیں as compared to جو باقی questions ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو linear programming سے اگر کوئی question آیا تو آپ وہ پہلے attempt کرنے تو اگر آپ تین questions پہلے یہاں پر جیسے آپ کو نظر آرہے ہیں آپ کر لیتے ہیں تو ایسے میں یہ ہوگا کہ آپ کا مطلب کہ time بھی بچ جائے گا یعنی کہ یہ آسان ہوتے ہیں as compared to other questions اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے آپ کو surety ok آپ کے answer ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ تین questions بالکل exactly ٹھیک کر لیتے ہیں تو باقی بچوں کو جو maximum بچوں کا problem آتی ہے وہ integration میں آتے ہیں یا analytical geometry میں آتی ہے یا konics میں آتے ہیں یہ میں اپنی experience کی بات کروں کہ جب سے میں پڑھا رہا ہوں تو integration, analytical geometry اور konics کے جو chapters ہوتے ہیں انہیں بچوں کو عمومن problem آتی ہے as compared to the other chapters آپ کے جو چار chapters ہیں چار units ہیں یہ آپ کے function limits differentiation اور linear programming اور vectors یہ چار units بہت آسان بچوں کو لگتے ہیں اور باقی تین units میں بچوں کو problems ہوتی ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ میں اب every student کی بات کروں تو ویسے آپ لوگ میرے سے اتفاق بھی کریں گے کہ آپ کو یہ ان units میں کافی زیادہ easy feel ہوتا ہوگا تو یہ question آپ پہلے term کریں اس سے آپ کا confidence level جو ہے وہ maintain رہے گا بس آپ نے match کے وبر میں confidence level lose نہیں کرنا اگر کہ آپ lose کر کے جو آپ کو آتا بھی ہوگا وہ بھی آپ مطلب کہ بھول جائیں گے تو آپ کے جو ہیں marks خدا نہ خاصتہ اس میں جو ہے effect ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے اب یہاں پر جو ہے یہاں پر انہوں نے جو linear programming ہے اس سے question کو hit کیا ہے آپ لازمی نہیں کہ linear programming سے مطلب کہ یہ question اس دفعہ بھی آئے ہو سکتا ہے کہ وہ vector سے آج ہے تو یہ vary کرتا ہے لیکن chapter number one سے ایک لازمی آتا ہے chapter number two سے بھی آتا ہے three سے بھی آتا ہے four سے بھی آتا ہے six سے بھی آتا ہے تو ایسے میں جو five اور seven ہیں اس سے question vary کرتا ہے لیکن جو chances ہوتے ہیں long question کے وہ five units سے زیادہ ہوتے ہیں تو جو inequalities ہوتے ہیں graph the inequalities والے جو questions ہوتے ہیں وہ بہت simple ہوتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس سے question نکالنے کو کوشش کریں میں پہلے جیسے کہ start میں کہا تھا ویڈیو کے کہ آپ کا کوئی board ہے it doesn't matter لیکن کیونکہ جو آپ کا جو syllabus ہے وہ same رہتا ہے تو اگر آپ اس approach کے ساتھ جائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور فائدہ ہوگا تو میرے خیال سے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو میری باتیں ساری کے سارے سمجھ میں آ چکی ہیں اس کے علاوہ جو time management ہے وہ میں نے جو آپ کو time بتایا ہے یعنی کہ first unit کے لئے 25 minute ہوگے second کے لئے 96 اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو 59 minute ہے تو ایسے میں جو ہے اگر کہ آپ ان کو مطلب کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اس given time سے پہلے آپ section کو ختم کریں تو زیادہ آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ کا time بچے گا تو وہ آپ کا revision میں use ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی presentation ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے آپ presentation پر لازمی focus کریں یعنی کہ آپ کی جو heading ہیں آپ کی آپ match میں آپ لوگ کہیں گے کونسی heading اس میں آپ کی جو question کرتے ہیں answer میں آپ کے solutions ہوتے ہیں solution کی heading proof کی heading یا آپ answer لکھتے ہیں تو آپ کے جو ہے مطلب کہ آپ box میں لکھیں اگر کہ آپ پوری equation لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے implies کے sign ڈالیں اور درمیان میں اگر کہ equal R ہے تو پیچھے آپ مطلب کہ implies کا sign ڈالیں اور اگر کہ simple آپ لکھ رہے ہیں تو آپ equal کا sign ڈال دیں تو کہنے کا مطلب کہ یہ presentation ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں آپ کے paper کو ایک اچھا لکھ دیتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہ آپ presentation پر focus کریں تو انشاءاللہ آپ کا math کے پر بھی 95 plus marks score آرام سے کر لے گا باقی ایسے بچے بھی میں نے دیکھے میرے student سے ماشاءاللہ کہ وہ 99 اور 100 آرام سے marks لے دیتے ہیں تو اس میں زیادہ اتنی confusion نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک direct paper ہوتا ہے جس میں آپ کو مطلب کہ یا تو آتا ہوتا ہے یا آپ کو نہیں آتا ہوتا تو ایسے میں جو ہے آپ نے اگر کہ آپ کو bill first کوئی question نہیں بھی آرہا تو آپ اس کے لیے مطلب کہ space چھوڑ کے آپ last میں چلے جائیں پہلے پیپر ختم کر لیں اور اس کو اگر کہ time بچے تو اس کو واپس آگے دیکھیں یہ نہیں کہ اس کو کرتے نہیں ہو اور اب پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو time آپ کا نکل جائے گا جس سے آپ کا مطلب کہ نقصان ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے paper میں time لازمی بچائیں جس سے آپ کو مطلب کہ بہت سے فائدے نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو proof والے question ہوتے ہیں short rate والے question وہ زیادہ attempt کیا کریں اور بالفرز میں آپ کو یہ بھی ایک trick بتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کے let's say آپ کے پاس ایک choice رہے گئی ہے کہ آپ کو paper میں question نہیں آتے لیکن آپ کو short rate والے question کی choice آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس ایک normal question جس کا ایک آپ نے answer نکالنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو short rate والے question اس کی طرف چلے جائیں proof rate والا یا short rate والا اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو solve کریں گے تو at the end جو answer آئے گا وہ آپ کو بتا ہوگا کہ آپ نے یہ لے کے آنا ہے تو بس وہ چیز جو آپ direct لکھ دیں اور بیچ میں cutting وغیرہ نہ کریں تو یہ ایک مطلب کہ safe zone آپ کے لئے ہوگا کہ آپ کو اس میں ہو سکتا ہے marks مل جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو marks ملیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی probability marks ملنے کی زیادہ ہے as compared to کہ آپ کسی بھی چیز کو find کر کے اس کا answer نکالیں اور یہ سوچیں کہ مجھے steps کے number ملیں گے تو آپ یہ کام نہ کریں اگر کہ آپ کو question نہیں آتا تو آپ show that equations پر چلے جائیں اور بیچ میں cutting وغیرہ نہ کریں اور solve کر کے آخر میں answer proof لکھ دیں hence proof that تو وہاں پر آپ کو marks ملنے کی chances جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں as compared to this one کہ جس میں آپ نے answer کس چیز کا نکالا گیا تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا ویبر مطلب کہ اچھا نظر آ سکتا ہے تو میرے خیال سے اب آپ کو clear ہو چکی ہیں تو چلیں اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک یہ اپنا بہت کیا رکھے گا مجھ کو ازاد دیچیں اللہ حافظ